جی سبھی ویکتی کے جینے کے طریقے لگتے ہیں پرسپشن ہاں اچھا آپ کی رائے میں آپ کلاس کے پانچ سو لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے تلنا میں زیادہ اچھے سوال پوچھتے ہیں ابھی میں ایکزامپل دروں سیل پرسپشن کا شبد کا پرویوک پتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا اچھا بتا 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 اس کا مول کارک یہ ہوتا ہے کہ ہر ویکتی تھومس ہوپس کی سنتان ہے اتنا سوارتھی ہے اتنا گذہ ڈائپ کا ہوتا ہے اس کو لگتا ہے کہ دنیا اس سے ہی چل رہی ہے اگر اس کو منو بگین کی بھاشا میں کہیں تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ایگو سینٹرک یہ اس کا مول کارن ہے ہر بچہ بچپن میں اس سٹیج سے گزرتا ہے ایگو سینٹرک ہونے کا مطلب ہے اس احساس میں ہونا کہ دنیا کے کیندر میں میں ہوں یہ ہر بچے کو لگتا ہے جب بڑا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرے نہ ہونے سے لئے کہ بھائیا تھوڑا زمین پہ راہ کرو جیسے میں بہت گھمانڈی کس میں کہا آدمی اس کو لگتا تھا تو اس نے کہا کہ زمین پہ راہ کرو تو اس نے کیا کہا ہے کہانے سنائی چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک بار ایک کتا بیل گاڑی کے نیچے نیچے چل رہا تھا سنیے اتنی ہی ہیں بس ایک لائن بچی ہے 90% ہو گئی ہے ایک بار ایک کتا بیل گاڑی کے نیچے نیچے چل رہا تھا اس کو لگنے لگا کہ بیل گاڑی اس کی وجہ سے چل رہی ہے پھر اس کے لگا میں اس کو روب دیتا ہوں وہ رک گیا بیل گاڑی چلی گئی اتنی کہانی ہے پیڑک کتھا ہے تو میرا اپنا ماننے کہ جب ہم سیلف ایسیسمنٹ کریں تو بہت دھیان رکھیں کہ دراصل ہمارا کانٹریبویشن کسی آفیس میں کسی بڑے پرکرم میں کتنا ہے ہم یہ نہ سوچیں اور یہ تھومس ہوپس کی برین چائیڈز ہم لوگ ہیں برین چلڈر ہم لوگ ہیں اس لیشہ جیسا ہوتا ہے ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم ہی کے اندر میں ہیں سوارس کے اندر میں رہتا ہے ٹھیک ہے سر آگے بڑے شبد کا دھیان رکھنا اگلی بار سے یہ مطلب ہینس کرائیم جس کو بولتے ہیں جگنیا پر آج بیسی گلتی آپ نے کر دیتی سیکھنا شہلی ابھی آئے گا ابھی کہاں آیا ہاں صحیح لی ہے سپلنگ مسٹیک ہو گئی یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو بتا دو ان میں سے کون سا ٹھیک ہے کون سا غلط ہے نہیں نہیں میں تو بتا دوں گا پہلے آپ بتاؤ نا ان میں سے کون سا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے اور کیونکہ یہ ان میں سے ایک ہے اسے یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بس چلیے ٹھیک سیکھنا میں بڑی بات تھا جب اب کروائیں گے کسی کو سکھائیں گے تو چھوٹی مطلہ ہو جائے گی ٹھیک ہے چلو